اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں میں ہوں میوش نظیر آئی ہوپ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میری لئے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آئی میرا موش فیورٹ ٹوپک ہے وہ ٹوپک ہے سیلف گرومنگ آئی میں ویڈیو بنا رہی ہوں سیلف گرومنگ پہ تو چلیں آپ جس جس نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں ویڈیو تو چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں سیلف گرومنگ پہ اگر میں ڈیٹیل میں ویڈیو کروں تو وہ بہت ہی لمبی ہو جائے گی تو چلیں آئی میں نے مین میں چیزیں جو میں خود بھی کر رہی ہوں اور جو مجھے لگتا ہے ضروری ہیں تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی گا سب سے پہلے جب بھی صبح اٹھیں اچھے سے اپنا فیس واش کریں اور اس کے بعد دان برش ضرور کیا کریں ہمیں نہیں پتا چلتا ہے لیکن ہمیں ارد گرد لوگوں کو ضرور پتا چلتا ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے موں سے سمیل آ رہی ہوتے ہیں کوشش کیا کریں اپنے اپل لیفز اور آئی برو جلدی بنوا لیا کریں اور جب بھی ٹائم ملے پھر اپنے اپل لیفز بغیرہ نیٹ کر لیا کریں سپیشلی جب بھی بھائی جائیں اپل لیفز ضرور نیٹ کرنے چاہیے ایسے فیس نیٹ ہو جاتا ہے جب بھی آپ لوگ کینگ بائی جائیں تو تھوڑا ٹائم نکال کے اپنے بالوں کو اچھے سے آئرن کر لیا کریں یہ دیکھیں پہلے میرے بال کیسے لگ رہے تھے اور ایک دم سٹریٹ کرنے کے بعد ایک لکس ہی نکل آتی ہے آج کل گرمیاں ہیں کوشش کیا کریں کوئی پونی وغیرہ یا بنوا لیا کریں میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں جو میری طرح مدرز ہیں وہ تو ہائی پونی یا بنوا لیا کریں تاکہ اچھے سے ہم انجوائی بھی کریں اور کیری بھی کر سکیں اپنے بالوں کو بچوں کے ساتھ کیا کریں گرمیوں میں کم سے کم بال کھولا کریں جیسی ونٹر سٹارٹ ہو تو بال کھولے رکھیں آئرن کر لیں میں تو آج کل بالکل بھی بال کھولے نہیں رکھ سکتی میں ہائی پونی بنا لیتی ہوں یا پھر میں چھٹی ہو گیرا بنا لیتی ہوں جن جن دھڑکیوں کو نیلز رکھنے کا شوک ہے تو کوشش کیا کریں اچھے سے نیٹ کر لیا کریں اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر کارٹ لیا کریں میں بھی ایسی کرتی ہوں آج کل بالکل مجھے ٹائم نہیں ملتا کوشش کرتی ہوں کہ نیٹ کا بننا پھر میں کارٹ دیتی ہوں اچھا نیل پینٹ کوشش کیا کریں کہ بلکل ٹاپر طریقے سے اچھے سے سارے نیلز بھی لگایا کریں اگر ہلکی سے اترنے لگے تو سارے نیلز ریموف کر لیا کریں پھر وہ بہت ہی عجیب سی لگتی ہے نیل پینٹ مجھے بہت پسند دے جب بھی کوئی ایسا موقع ہو یا گئی جانا ہو میں نیل پینٹ ضرور لگاتی ہوں نیل پینٹ لگانے سے ہاتھوں اور پاؤں کی ایک لکس ہی نکلاتی ہے جب بھی آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ پاؤں ڈال لگیں تو نیل پینٹ لگا لیا کریں پھر بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پیرنٹس کا کلر لگایا یا بہت پیارا لگ رہا ہے یہ جب بھی آپ لوگ کینگ بائی جائیں تو ہلکی پھلکی جولی ضرور پینٹ کریں چھوٹے چھوٹے ٹاپس ٹڈ وغیرہ یا پھر چھوٹی سی کوئی چین وغیرہ لڑکیوں کو تو ویسے بھی جولی بہت پسند ہوتی ہے آپ لوگ جولی ضرور پینٹ کریں اسپیشلی جو میریڈ لڑکیاں وہ تو ضرور پینٹ کریں پھر دیکھیں میں نے ایک کانڈ میں ٹاپس پینٹ اور دوسرا میں دکھا رہی ہوں کتنا ڈیفرنٹ چاہیے جولی کام سے کام ہلکی پھلکی پہننی چاہیے آج کل گرمیاں ہیں اس لئے بڑے جھمکے بغیرہ تو بلکل بھی نہیں اچھے لگتے میں جب بھی کہیں بائی جاتی ہوں جلدی میں میں ان تین چیزوں سے اپنا میک اپ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک کنسیلر لیا میں نے اپنی انڈر آئی کے نیچے لگایا اور جہاں جہاں مجھے لگ رہا ہے میرا فیس ٹل ہے وہاں پہ میں یہی کنسیلر لگاؤں گی اچھا کلنزنگ اور نائٹ کریم کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ سکن اچھی رہتی ہے اس لئے پہ زیادہ بیس بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہاں پہ میں کنسیلر لگا رہی ہوں میں نے کنسیلر سے ہی پورے فیس پہ اچھے سے بیس بنا لی ہے یہ جلدی سے میں ایسے کنسیلر لگا کہ اپنی بیس بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ یہ میرے پاس ایک لپس ٹک ہے نیوٹ سا کلر یہ میں نے اپنے لپس بھی لگائی یہ دیکھیں اسی سے میں نے اپنا بلش آن یہ میری ٹرنٹ کے طور پر یوز کرتی ہوں اور یہ دیکھیں اسی کو میں نے ہلکا سا آئیس بھی لگا لیا تاکہ تھوڑا فیس تریش لگے تو یہاں پہ ہم میرا میک اپ ہو گیا ہے یہ میرا کوئک میک اپ ہوتا ہے دو سے تری منٹ کا جب بھی بائی جائیں ہلکا سا اپنے فیس کو ٹچ اپ کر لیا کریں یہاں پہ ہمیں لگا رہی ہوں کاجل کاجل کو میں نے اچھے سے آنکھ بھر کے لگایا تھا اور سائیڈ پہ کورنر پہ میں نے اس طرح سے شیپ بنا لی تھی تاکہ آنکھ کھولی کھولی لگے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کورنر کو میں آپ سیٹ کر رہی ہوں ہلکی سے میں نے شیپ دے دیا تاکہ آنکھ کھولی سی لگے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں میری جو میں نے جلدی میں جب بھی کہیں جانا ہو تو میں ضرور ٹچ اپ کرتی ہوں یہ ہے میرے پاس کنسیل ہے یہ میرے پاس ایک لپس ٹیک اور یہ ہے کاجل اچھے جب بھی آپ لوگ کہیں جائیں تو اپنے آئی برو کو ضرور سیٹ کیا کریں یہ دیکھیں میرے لئے تو اپشنل ہے کیونکہ میرے آئی برو میں اتنا گیپ نہیں ہے تو یہ میں بہت کم کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے جہاں پہ ہلکا سا گیپ لگ رہا تھا وہاں پہ میں نے اپنے پینسل سے فل کیا آئی برو کو اور ہم نے یہ دیکھیں سپولی سے سیٹ کر رہی ہیں اسی طریقے سے ہمیں دوسری آئی برو کو بھی کروں گی تو آپ لوگ بھی ضرور اپنے آئی برو سیٹ کیا کریں جب میک اپ کریں یا پھر جلدی میں کہیں جانا ہو آئی برو اچھے بنے ہو اور اچھے سے سیٹ ہوئے ہو تو بہت اچھے لگتے ہیں فیس پہ ایک لوگ سی نظر آ جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے فیس اچھا کہیں جائیں تو کوشش کیا کریں اچھا ساف جوتہ اور کمفرٹیبل جوتہ پینا کریں یہ دیکھیں میرے اس ٹائپ کے جوتے ہوتے ہیں یہ میرے پاس ہے ویجز اندر سے بھی میں بلکل کلین کرتی ہوں تاکہ جوتے بھی کلین ہو اور پاؤں بھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ہے یہ سٹیپ پھلے اچھا کوشش کیا کریں ایسے کلر لیا کریں جو ہر ٹریس کے ساتھ چلے جیسے بلیک وائٹ میرون یا مستر اس طرح کے جو جوتے ہوتے ہیں وہ ہر ٹریس کے ساتھ چل جاتے ہیں اچھے لگتے ہیں اچھا جب بھی ٹائم ملے اپنے پاؤں دھولیا کریں جب کہیں جانا ہو کوشش کیا کریں ٹائم نکال کے اپنے پاؤں کو اچھے سے دھولیا کریں اور جوتے ساف سترے کر کے رکھا کریں جب بھی جوتے پہنے پاؤں اور جوتے ساف ہوں گے اچھے فیلنگ آتی ہے اچھا میں اس طرح کے ویجز پہن لیتی ہوں جیسے ہی کوئی شادی ہوتی ہے یا پھر میں نے کوئی لانگ شٹ پہن نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ میں اس ٹائپ کے ویجز پہنتی ہوں آج کل ہیل میں بلکل بھی نہیں پہن سکتی تو آج کل میں اس طرح کی ویجز پہنتی ہوں اور ویسے میں عام روٹین میں یہ سٹیپ والے جوتے میں پہنتی ہوں یہ دیکھیں پاؤں نیٹ این کلین اور نیل پینٹ اچھے سے میں نے پاپر لگایا ہوا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنے پاؤں کو بھی ساف سے ترہا کریں اور جوتے جو پہنے اس کو سپیشلی اپنے جوتوں کے لیے ٹائم نکالا کریں ساف کر کے رکھا کریں ہین بیگ ضرور لیا کریں لڑکیوں کے پرسنیلٹی اچھی لگتی ہے ہین بیگ سے ہین بیگ میں میرون مسترڈ اور بلیک کلر کے ہین بیگ لیا کریں جو ہر ٹریس کے ساتھ اچھے لگیں پھر دیکھیں ہین بیگ بیشل ہین بیگ لیا کریں لیکن اچھا لیا کریں اور اب آگے یہ ڈریسز کی باری تو ڈریسز آپ کوشش کیا کریں لونگ شرٹ اور ایمبرویڈڈ ڈریس جو ہے باہر آنے جانے کے لیے یوز کیا کریں یہ جب کہیں جانا ہو تو پہنا کریں اور گھر میں ہلکے پھلکے جو لوس سے کرتے ہوتے ہیں یا پھر اس ٹائب کے کوئی کپڑے جو بلکل ہلکے پھلکے ہوں وہ گھر میں پہن لیا کریں جیسے یہ شورٹ سا کرتا ہے میرا پرنٹڈ سا یہ میں گھر میں پہنتی ہوں اور اسی طرح کا ایک اور ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی اس طریقے کے ڈریسز میں گھر میں پہنتی ہوں اور یہ جو ہے ایمبرویڈڈ یہ میں بائی کہیں آنا جانا ہو تو وہاں پہنتی ہوں اسپیشلی آپ لوگ لونگ شرٹ گھر میں بلکل نہ پہنا کریں جب کہیں جانا ہو تو تب پہنا کریں اگر میری آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور یہاں پہ میں اپنی نیو سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ دا کروں گے آپ سب کا بہت شکریہ اور جو جو لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں انشاءاللہ اب وہ میں سب ویڈیو وغیرہ بناؤں گی میں پلین کر رہی ہوں اب انشاءاللہ میں نیچ ویڈیو میں ملوں گی میرے چینل کو جاتے جاتے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ